اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا ویب ٹیچر آج ویب ڈیزائنی کے لیکشن نمبر 137 کے ساتھ آپ بھی خدمت میں حاضر ہوں سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے کہ جے کیوری کے اندر مزید نیکسٹ کچھ کام کچھ اینیویشنز کیسے کام کی جاتی ہیں جے کیوری کا تھوڑا سا مزید تھوڑا سا ایڈوانس یوز کیا جاتا ہے تو وہ کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کے مطلب کرتے ہیں یہ بات سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پاس اپنی کوڈنگ میں جا کر اور دیکھتے ہیں جی کیسے کیسے کام ہونا ہے اور کیا کام ہے پہلے شکل 저희가 دیکھیں گے کہ کوڈنگ ہم نے ہارے کرنے کے حالے ہیں پھر اس کی کوڈنگ کو سمجھتے ہیں اوپن کرتا ہم اپنی فائل کو اور دکھاتا ہوں کیا کام ہونے بارا ہے ایک فولڈر ہے ہمارے پاس یہ والا اسے اوپن کر رہا ہوں میں اس کے اندر ایک فائل ہاری میرے پاس ون والی اسے اوپن کر کے پہر اس کا پریویو دیکھ لیتے ہیں کیا اس میں کام ہو رہا ہے اور پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے کام ہونے لگے جب ہی اوپن کیا ہے میں نے اس چیز کو یہاں اگر دیکھیں کہ ایک پیچر ہے اوپر ایک بٹن بنا رہا ہے سٹارٹ انیمیشن پہ اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ پیچر ہے کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں گا پیچر ہے کہ ہمارے پاس اینیمیٹ ہونا شروع ہو رہی ہے یہ میں نے گیف فورمیٹ کی پیچر لگائی جو آٹومیٹک اینیمیشن دے رہی ہے اس میں میرا کوئی کار عمل دخل نہیں ہے وہ جس پیچر آ رہی ہے میرے پاس اب اس میں اگر دیکھا جائے سٹارٹ انیمیشن پہ کلک کرتا ہوں یہ پیچر اینیمیٹ ہوتی ہے آپ پیچر کو ڈیو کو کسی اپجیکٹ کو اینیمیٹ کروانا چاہیں آپ اینیمیٹ اس کے ذریعے کروا س سکتے ہیں کوڈنگ اس کی اپن کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہوں گا اس کے مطلق کیا کیا کام ہے اور کیسے کیسے ریکوائیٹ ہے اس کے لیے اپن کیا ہم نے ڈریمیور کو اور ڈریمیور کو اپن کرنے کے بعد اس کی کوڈنگ اپن ہو جاتی ہے تو جب تک کوڈنگ اپن ہو رہی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بنے بیل آئیکن پہ میں بھی لازمی کلک کیجئے گا تاکہ میرا لیکچہ سب سے پہلے آپ کو اویلیبل ہو جائے لیچ اب دیکھتے ہیں کوڈنگ اپن ہوگی میرے پاس اس کوڈنگ کے اندر کیا بات کی جا رہی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے اس چیز کو فوکس کرنا ہے اس کوڈنگ کے اوپر کہ اس میں کیا کام ہے اور کیسے کیسے یوز ہو رہا ہے اس چیز کا اور کیا یوز اس کا نہیں ہو رہا اوکے جی میں کام کرتا ہوں ویڈیو کو دیکھتا ہوں کیا سمول ہوتا ہے ایک منٹ آج اب ویڈیو کو دیکھتا ہوں چھوٹا ہو چکے تاکہ کوڈنگ میں ڈسٹرپس نہیں آئے گی اور جو بھی کام ہوگا پروپرلی ہمیں وہ سمجھ آتی جائے گی لیں جی اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کام ہے کیا اور کیسے کیسے کام ہو رہا ہے جی سب سے اوپر اگر دیکھا جائے ہمارے پاس پہلے ایشٹی ایمل سیکشن دیکھتے ہیں اس میں ایسا میں نے کیا کام کیا ہوگا ہے تو ایک تو کرییٹیڈ ہے بٹن سٹارٹ اینیمیشن کے نام کا بٹن ٹیگ سٹارٹ ہے بٹن ٹیگ ہے یہ والا کلوز ایک چیز دو بریک کے ٹیگز ہیں اور نیچے کیا کام کیا گیا جی پھر نیچے جو کام کیا گیا وہ اصل چیز ہے یہ والی ایک ہے ایم کون سی پکچر ہوگی ہے گی فورمیٹ کی پکچر ہے ویڈ تھائیٹ اپنی مرضی کی آئی ڈی کچھ لکھ دیں ایک اس کی سی ایسے کچھ پوزیشن بھی کی گئی ہے تو پہلے اپنے ایشٹی ایمل سیکشن میں اپنا اتنا کام کلیر کر لیں جو آپ کے سامنے میں نے ہائیلیٹ کیا ہوگا ہے اس کام کے پہلے اپنے کام ہے کلیر کر لینا کلیر ہو جائے گا اب باری آتی ہے اپنی جی کیوری کی اس میں ایسا کیا کام ہے کہ بٹن پر کلک کرنے سے ہمارے پ پاس پکچری موو ہو جاتی ہے اینیمیٹ ہو رہی ہے چلتے ہیں سی ایسے میں سوری جی کیوری میں ڈاؤنلوڈڈڈ جی کیوری کی میں نے لائبریری کال کی ہوئی ہے ہر لیکچر میں کرنی آپ کو بتایا بھی ہوا ہے کیسے ہوتا ہے اس لیے میں نے کال کر کے ڈسپلی کی ہوئی ہے اگر کوئی فرسٹس لیکچر پہ ہے تو پلیز پہلے پچھلے والی لیکچرز دیکھئے گا پھر آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں سکرپٹ ایک سٹارٹ کیا ہم لوگوں نے ڈاکومنٹ ڈوٹ ریڈی کہ جب میرا ڈاکومنٹ میرا ریڈی ہو جائے پروپرلی اس کے بعد ایک فنکشن بنائیں اس فنکشن کے اندر کیا بات کی جارہی ہے وہ دیکھتے ہیں اس فنکشن میں کیا کام کریں اگر کہیں بٹن ٹیگ ہے اور جب اس کے اوپر کلک بھی کیا جائے تب آپ کیا کام کریں کلک کروانے پہ پھر ایک فنکشن سٹارٹ کیا ہم لوگوں نے اور اس فنکشن کے اندر ہم نے رکھ دیا کس چیز کو یہ چیز کو جی ڈولر سائن ہیش اے بی سی اب یہ اے بی سی کیا چیز کا نام رکھا ہوا جی ہم لوگوں نے اگر ایک پکچر ہے ہمارے پاس یہ والی اس کو آئی ڈی میں نے لکھا تھا اے بی سی تو میں نے بولا مطلب اگر میرے پیج میں زیادہ پکچریں لگی ہوتی ہیں مجھے کسی خاص پکچر کو ٹارگٹ کرنا ہے تو ہم یوں کیا کرتے ہیں اس کے لیے آئی ڈی تو میں نے وہی یوں کیا ہے میرے پاس ایک ہی پکچر ہے لیکن چیز آپ کو سمجھائیں بٹن پہ جب کلک کروں تو فنکشن بنے اور فنکشن میں کیا ہو کو اے بی سی پہ ڈوٹ ڈولر سائن بریکٹ میں آپ کے آئی ڈی کا نام آ گیا ڈوٹ آر کی جو اصل کوڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ڈوٹ اس کو اینی میٹ کیا جائے کتنا کیسے یہ بریکٹ کے اندرے یہاں تاگر آپ کو کوڈنگ ہائلٹ ہو کے کلیر ہو رہی ہوگی یہ دو جو دو بریکٹ آ رہی ہیں یہ اینی میٹ فنکشن کے لیے اور جو اندر والی دو کوڈنگز آ رہی ہیں وہ css لکھنے کے لیے ہم نے استعمال کی ہیں تو ہم نے بولا اس کو اینی میٹ کریں لیفٹ سے کتنا 450 پیگزل اس کو 450 پیگزل لیفٹ سے موو کروا دیں اگر یہ نیچے والی میں کوڈنگ ختم بھی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کٹ کیا کنٹرول ایس کر کے ریفرش کر کے آپ کو دکھانا چاہوں گا ریفرش کرتا ہوں میں کہتا ہوں سٹارٹ اینیمیشن کلک کیا اسے جسٹ لیفٹ سے ادھر موو کروایا اس کے علاوہ کچھ بھی اور کام آپ کو نہیں کر کے دیا واپس آتے ہیں اس جگہ پر یہ اپنی کوڈنگ میں چلتا ہوں میں لے کر آپ کو واپس کنٹرولز ہی کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس سیمی کولنگ کے بعد دوبارہ کوڈنگ کیا بنائے گی کہ جب ہمارے پاس ہماری یہ والی کوڈنگ جو آ رہی ہے یہ موو ہونی چاہیے کتنی کتنی موو ہونی چاہیے اس کے مطلب کے ہم بات کر رہے ہیں اینیمیٹ کے اندر اس کو لیفٹ 450 کیا ساتھ ہی ہم نے دوسرا کام کر لیا کہ اے بی سی کو انیمیٹ کرو کتنا ٹوپ سے 450 مطلب دو اگر انیمیشن ہم نے صرف کال کی ہیں تو وہ دو ہی کام کریں گی چاروں کی پوزیشن وہ کنٹرول نہیں کر رہا میں نے دو کر دی ریفرش کر کے آپ کو وہاں ڈسپلی کیا جیسے آپ اس کے اوپر کریں گے کلک ایک اور دو ادھے سے یہ دیکھیں رائٹ کیونکہ لیفٹ مارجن جو مارجن دے گے تو وہ چیز رائیڈ پہ آئے گی ٹوپ سے دیں گے مارجن تو وہ چیز ہمیشہ نیچے والی سائیڈ پہ آئے گی تو اسے ہم نے نیچے کر لیا اب جب نیچے کیا تو باقی سائیڈوں پہ بھی اسے ترن کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اینیمیٹ واپس لیفٹ 10 پیکزل اور ٹوپ سے کیونکہ بٹن لگایا ہوگا اس لیے میں ٹوپ اسے کر دیا ہوا ہے سیونٹی پیکزل تو یہ چھوٹا سیاہ اینیمیشن اگر آپ کو بنانی پڑے آپ یہ ڈیو کے ساتھ بھی کر ساتے ہیں پیکچر کے ساتھ بھی کر ساتے ہیں یہ دیکھیں کچھ یوں آپ اس پر اگر بار بار کلک کریں گے تو یہ پروپر کی بن جائے گی کتار بن جائے گی بار بار یہ اینیمیشن کنٹیو چلتی جائے گی آپ کی ایک کام تو ہو گیا اپنے پاس یہ والا آج کیا کلوز کرتے ہیں اس کام کو میں کیا کام کرنے رکھوں جب مزید آپ کے ساتھ اس کوڈنگ کو کر رہا ہوں کلوز یہ کوڈنگ آپ کے ساتھ میں میں نے سائی ڈسپلے کر دیا ایک بار پھر اس اوپر سی چھے ڈسپلے کر رہا ہوں تاکہ کوئی مسٹیک آپ کی نہیں رہنی چاہیے اور میرے سمجھانے میں کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے اب اس پورے لیکچر کی ایک سب سے اہم چیز کیا ہے پورے لیکچر کی یہ سب سے اہم چیز ہے کہ یہ ہے میرے پاس جس کے بینہ یہ کسی کام کی کوڈنگ نہیں ہے وہ کیا کوڈنگ ہے اس کے مطلب کر لیتے ہیں بات میں اوپن کر کے ڈسپلے کر دوں اور وہ اہم بات آپ سے کرنا چاہوں گا میں وہ اہم بات آپ کی کوڈنگ میں ایمیج کے ٹیگ میں جس چیز کو آپ نے موو کروانا ہے اس کی پوزیشن لازمی طور پر آپ کی ہونی چاہیے یہ جیسے میں نے کیا نا یہ ان لائن میں نے سی ایسے یوز کی ہوئی ہے اگر میں یہاں تک آپ کو ہائلٹ کر کے دکھاؤں ان لائن سی ایسے یوز کی نہیں آپ کبھی سکھائی تھی تو وہی والا کام ہے سٹائل کا ٹیگ اس کی پوزیشن کولن کونسی کر دیں ایبسلیوٹ میں یہاں سے اگر یہ پوزیشن والا پورا سی ایسے سیکشن میں نے لگایا ہے میں اگر یہ پورا پورا کٹ کر دیتا ہوں اب اسے میں کہتا ہوں جو میری پکچر کو ریفرش کر کے انیمیٹ کر کے دکھائیں میں جتنے مرضی کلک کروں وہ کبھی کام نہیں کر کے دے گا اس لئے سب سے اہم رول جن میں رکھ لیں کہ ہمیں اس کو پوزیشن دینی پڑتی ہے چاہے اوپر سی ایسے سے کنٹرول کر لیں لیکن مجھے جس ٹارگٹ کے اوپر کام کرتا تھا میں نے اس ہی کے ان لائن میں گیا میں نے بولا کہ سٹائل اس ایکول ٹو پوزیشن کولن ایبسلیوٹ کیونکہ ہم اس وقت یہ جے کیوری میں نہیں لکھ رہے ہیں ڈریکٹ لکھ رہے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو ڈریکٹ کوڈنگ کی تو اس میں اس کی پوزیشن ملی جب اس کو پوزیشن ملے گی تو اس کی پوزیشن کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے جب آپ پوزیشن نہیں دے ہوگے تو کنٹرول بھی نہیں کرے گا اب پوزیشن ہمارے پاس دی دو طرح کی یہ آ رہی ہے پوزیشن ایبسلیوٹ دوسری پوزیشن دی اپنے پاس ریلیٹیو کنٹرول اس کیا ریلیٹیو کر کے میں کہا تو جی اینیمیٹ کریں اس نے اس کو اینیمیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اب اصل بات کیا چیز بیچ میں آ رہی ہے کہ آپ کی جو پوزیشن ہے میں اس کو اگر نہ پوزیشن کیا وہ والا نہ کیا ریلیٹیو نہ کیا دوسرے والا ریفرش کرتا ہوں کام نہیں کر رہا اصل چیز ہے کہ اس کو ایک پوزیشن ریکوائرڈ ہے چاہے آپ اس میں پوزیشن کونسی کر دیں ہم نے ریلیٹیو کیا اس نے تب بھی ایکسیپٹ کیا چاہے اس کو آپ نے ایبسلوٹ کیا اس نے تب بھی ایکسیپٹ کیا مین ہے کہ پوزیشن آپ نے اس کو لازمی اپلائی کرنی ہے پوزیشن نہیں تو اینیمیشن کام بھی نہیں کرے گی جی آپ کی اب دیکھتے ہیں مزید اپنا نیکس جو بات میں آپ سے کرنے لگا تھا نیکس بات کیا ہے نیکس بات آپ کے ساتھ چلیں اس کام کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں نیکس بات آپ سے نیکس لیکچر میں شیرے کرتا ہوں اس میں کچھ نیا ریکارڈ کر کے دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ لیکچر زیادہ لمبانا ہو اور آپ کو ہر ایک لیکچر ہر ایک کونسیپٹ اس لیے سمجھ آتا جائے یہاں تک اگر آپ کو یہ کونسیپٹ بنا ہو بات سمجھ آئی ہو تو پلیز میرے اس لیکچر کو لائک کمرس لازمی کر دیجئے گا اور سب سے اہم چیز سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تو زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات کروں گا تب تک کے لئے دیں مجھے اجازت آپ سب کو جی میری طرف سے اللہ حافظ